بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور کورلڈ را کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خالد اپنے دوستو آج کی ویڈیو پر کورلڈ را مزید آپشنز دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جیسے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل پر سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والی بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے ہی ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیپیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ سے کریں گے اب بغیر تاخیر ہم چلیں گے کورلڈ را کی سکرین پر اور کورلڈ را کے سکرین آپ کے سامنے نظر آ چکی ہے اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہیں جو وقتن فقتن ہمیں ضرورت رہتی ہے اچھا اب لیکس پولز جی یہاں پر ہم نے ایک باکس بنایا ہے اور سائز اس کا پچھلی ہو اور کلو میں کر دیتا ہوں تو آپ کو نظر آئے اب اس کی تھوڑے چھوٹا کروں گا جیتا کہ میں اتنا کافی بس نظر آئے آپ کو اچھا اب اس کی میں کاپیز کر سکتا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں نے ماؤس سے پکڑا سائر یہاں بھی لکھتنے ہیں وہاں آپ نے ماؤس کا جو رائٹ بٹن ہے وہ پریسٹر میں ہے تو اس کی کاپی بندی جاتی ہے اس طرح سے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاس کنٹرول ڈی ایک آپشن ہوتا تھا یہ ڈپلیکیٹ جس سے یہ چیزیں ڈپلیکیٹ ہو رہی ہو تھی اچھلی یہ کہاں سے ہوتے گی اس کے لیے آپ کو بتانا ضروری ہے تو اس کو میں یہاں رکھتا ہوں میچے کلو اب اس کا کر دیتا ہوں میں چینج اور ایڈٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایڈٹ کے اندر جہاں پر آپ کو ایڈٹ کے اندر ملنا چاہیے گیے گو ایڈٹ کے اندر یہ ڈپلیکیٹ کا لفظ ہے یہ دیکھیں اور اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول ڈی ٹھیک ہے آپ فرض کرتے ہیں میں اس کو چلیں اسی کو یوز ہی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ اس کا کاپی بن گئی ہے ایڈٹ ڈپلیکٹ ایڈٹ چلے تین ایک اپنی جاتا دیکھیں ایک اور ایڈٹ ڈپلیکٹ نیچے کی طرف ڈپلیکٹ اس لیے وقت جو لاسٹ ہم نے کاپی کیا تھا وہ نیچے گرفتی ہے اچھا اسی طرح اگر میں اوپر والے یہ تین چاروں کو اٹھا ہٹا دیتا ہوں اس کو اب یہ جو چیز تھی اگر اس کو میں یہاں سے ایڈٹ اندر ڈپلیکٹ کے نیچے ہے لفظ کلون کلون کو ہوتے وقت کوپی کرنا کوپی بنانا کلون کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اسی کی ایک کوپی نیچے بن گئی ہے میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں اور پھر ایڈٹ اور یہاں ایڈٹ اور کلون دیکھیں ایڈٹ ایڈٹ اور کلون دیکھیں اس کی بھی شارٹ کٹ ہے ایڈٹ اور شارٹ کٹ اس کی یہاں نہیں ہے ایڈٹ ایڈٹ اب یہ بظاہر دونوں جو ایک جیسی ہی لگ رہی ہیں لیکن فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی باکس کو پکڑا ایڈٹ کو کٹ نہیں کر کے دیکھیں ڈوپلیکیٹ یہ ہو سکتا ہے کلون بھی ہو سکتا ہے ڈوپلیکیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو دوسرا باکس نے کلون کے ذریعے کیا ہے یہ ہم اس کو ایڈٹ کے ذریعے ڈوپلیکیٹ تو کر سکتے ہیں کلون دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں کلون کا مطلب بتا ہے ہم شکل بنانا لیکن اگر اس کا جو مارسٹر پیس ہے مین والا حصہ ہے اس کو کریں گے تو یہ کلون ہو سکتا ہے اب اس کا ایک فائدہ ہے ایک نقصان ہے فائدہ کیا ہے دوپلیکیٹوں میں آپ کو اور کر کے دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ یہ اور اس کو نیچے دکھتا دیتا ہوں یہ اور ایڈٹ ایڈٹ نقصان فائدہ تو دونوں کا چیزیں تو ایک ہی ہیں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کنٹرول ڈی استعمال کرنا تو بہت جلدی جلدی اسی سمج میں کام ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن کلون سے آپ کو فط سے منیج کرنا پڑتا ہے وہاں پر علاقے رکھنا پڑتا ہے نقصان یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ نے اس کا کلال چینج کرنا ہو اس کا علاقہ کرنا پڑے گا اس کو علاقہ چینج کرنا پڑے گا اس کو علاقہ چینج کرنا پڑے گا ہر ایک کو علاقہ دی کیونکہ ہر ایک کی جو ہے وہ کپی بنتی ہے لیکن اگر آپ نے ماسٹر پیس جس کا آپ نے کلون کیا تھا اس کا کلال چینج کیا سب کے کلال پڑے کو چینج ہو گئے ہیں یہ دیکھیں صرف آپ نے ایک کو سیلکٹ کو چینج کر گئے سب کو چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دیزائن پہ کام کر رہے ہوں اور اس میں اسی طرح کے مختلف ایلیمنٹ سابنے لگائے ہوں اور آپ کو کسی کلائنٹ نے کہا جی یہ کلال چینج کر دیں مجھے پساند نہیں ہے اگر آپ نے پچاس دفعہ وہ ایلیمنٹ آپ کو ایک دوہر چینج کرنا پچاس دفعہ خود ہی چینج ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے ڈپلیکٹ سے کیا ہوگا تو وہ پھر آپ کو کچھ سے ہی کرنا پڑے گا یہ فرق آپ کو سمجھانا تھا میں نے کلون میں ہی اور ڈپلیکٹ تو ایک کو یہ چیز دوسرا ڈپلیکٹ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے اس طریقہ سمجھ لیں کی بورڈ سے مثلاً آپ کو تین چار پانچ کافیس جائیں گے تو کی بورڈ سے آپ نے پلس کا نشان دفعہ پریس کرتے ہیں مثلاً مجھے چار کافیس جائیں گے میں کی بورڈ سے اس وقت پلس کا نشان ایک دو تین چار دفعہ کر رہا ہوں اب اگر میں اس کو اٹھا کر رکھتا جاؤں گا تو یہ دیکھیں اس کی چار کافیس یہاں پر مجھوز ہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ریڈ والے ہیں یہ ایک ہی ہے میں اس کو موگ کرتا ہوں اس کے ساتھ کچھ نہیں اگر میں اس کو ایک دو تین چار دفعہ پریس کر دیا تو اب اگر اس کو اٹھا اٹھا کر رکھنے ہر ایک چیز کی یہاں پر کپیس بند چکی ہے اور یہ سب الگ الگ اگر آپ نے اس کو کلر چینج کیا تو سب کا الگ الگ کی چینج ہوگا اب ان کا بھی الگ الگ چینج ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو کپی سے کیا ہوئے ڈوپلیکیٹ سے کیا ہوئے یوں سمجھیں اس طرح آپ کو کلون اور ڈوپلیکیٹ کا سمجھ آجانا چاہیے پرد کریں اب اس کی کچھ چیزیں ہم مزید آپ کو ساتھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہے نارملی یہ چیز ہم ہلکا پلکا ساتھ بنا کے شیل کرتے ہوں پرز کرتے ہیں میں نے یہاں پر ایک چلیں کے ترکے بنا دیکھتے ہیں ایک یہ باکس بنا لیا ہے اور میں اس کی اوپرول جو کورنرز بلاک چینج کر کے اوپرول جو کورنر ہے اس کو میں کرنا ہے سرمائے چینج پرز کرتے ہیں پوائنٹ پائیو اوپرول کوئی پوائنٹ پائیو کرتے ہیں تو یہ شکل میں لے آگر اس کے اندر میں کلر ڈال دیتا ہوں جیسے کہ یہ اور یہ کرتے ہیں کہ ایک اور اس کے اندر لیتے ہیں میں سپوز یہ اس کو بھی کلر میں ذکرہ کر دیتا ہوں یہاں پوڑا سنگچیس اور اس کے اوپرولے دونوں بنا رہے ہیں اس کو بھی میں پوائنٹ ون یہ پوائنٹ چھے تو پر دیکھتے ہیں اور اس کو بھی پوائنٹ سکر کر دیتے ہیں اور ایک کامہ کر دیتا ہوں اور چھوٹا سا میں سرکل سا بنا رہا ہوں اتنا سا اور اس کو بھی وہی کلر دے رہا ہوں اور اس کو بھی میں رکھ رہا ہوں اس کے ادھر چلی ان تینوں کو میں سنگٹ کر کے ایک دفعہ سی پرس کروں گا سب سینٹر میں آ جائیں گے اور کنٹرول جی پرس کر دیتا ہوں اب میں اس کو ادھر دکھ رہا ہوں ایک یہاں پر مینن یہ چھوٹ چیزیں ہیں آپ روٹین میں ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے کافی سرے کام ہو جاتے ہیں اسی کو بھی میں یہی کلر دیتا ہوں اور اب یہ جو آپ کا بنا ہوا سا ایلیمنٹ اس کو میں رکھتا ہوں تو بھی بن گیا ہاں اور اس کی میں ایک کافی بنا لیتا ہوں تھوڑے سے خاصلے پر جب کافی بنا رہا ہوں کہ میں شیفت کو دیسٹ رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد کنٹرول ڈی 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 یہ میں نے ایک کام کر دی اور اس کے علاوہ اسی کی میں اب چاہوں سارے دی کافی کر لیتے ہیں یہ اگر ہم اس کے اندر ایک اور باکس لیتے ہیں اور اس کے لیے میں کنارے جو ہیں اندر سے چینج کر دیتا ہوں اوپر سے اور اس کو میں دیتا ہوں 0.5 جگہ کرتے ہیں 1.5 اور اس سے 1.5 کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی میں کچھ اسی چیز کی طرح کام کرتا ہوں اور اس کے اندر کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح کچھ چیز دے کے اس کو یہاں پر کرتا ہوں میں چھوٹا اس طرح کو ملتا جدہ ڈیزائن سے ہو جائے گا اور اس کے اندر رکھتے ہیں اور سرکل بھی بنا لیتے ہیں چھوٹا سے چلتی سے اور اس کو بھی ہم رکھ لیتے ہیں اگر چھوٹا بڑھا کرتے ہیں پہلہ اس کو بھائی کرتا ہوں چھوٹا بھائی کرتا ہوں چھوٹا بھائی کرتا ہوں اگر چھوٹا بھائی کرتا ہوں چھوٹا سا نمائنے دھرانے کے لیے ڈیزائن ہے اور اس کے اندر ہم ایک اور باکس بنا دیکھ رہے ہیں اس کے بھی اوپر والے یہ پورشن ہے وہ میں 1.5 کے ساتھ چینج کر رہا ہوں 1.5 کے ساتھ چینج کر رہا ہوں اور اس کو کلر دیتا ہوں جیسا کہ میں اس کو کلر دیتا ہوں پرس کریں گے یا چل دیتے ہیں اور اس کو چاہیں تھوڑا سا بڑھا بڑھا کر سکتے ہیں چھوٹا بھائی کریں تو 2.5 سے تو اس طرح سے ہوں کچھ مختلف ڈیزائن سے کام بنا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس پر میں یہاں رفتا ہوں یعنی ہم نے اپنی ذہنی چیز کو لیوز کر کے مختلف ڈیزائن کے چیزیں آپ جو نے وہ کر سکتے ہیں اور سی پر کونس سینٹر میں آٹھا اور یہی کام آپ ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بھائی کر سکتے ہیں یعنی دوپلیٹ بھی کروا سکتے ہیں وہ بھائی اپنی مرضی جو تکر کرنا چاہیے تو بار بار آپ کو کرنا پڑے لگ ایک بھائی کر لیں اس کے بعد آپ آرام سے اس کے ایک پاپی بنا لیں اور اس کے بعد کنٹرول ڈی سے آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں اس کے میں ایک پاپی بنائیں گے اور کنٹرول ڈی سے آپ اس کو اس کو بھی ہم کار تو اس قسم کی چیز جو ہے اس قسم کی چیز جو ہے ہم نے صرف کنٹرول ڈی مجھ سے بنائی ہے اس کو آپ نے بنانا ہے جناب دیواز کا اپیکٹ ہے اس کو مزید آپ دیکھر بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر آپ ایک چھوٹا سا پرس کرتے ہیں یہ خانہ ہے اور اس کی میں آؤٹلائن جو ہے وہ وائٹ کر رہا ہوں پھل اس کے اندر جو ہے وہ میں کوئی ڈارک کر دیتا ہوں اس سے بھی ڈارک کر دیتا ہوں اس سے ڈارک کرنے کے لیے آپ کلر پہ ڈبل کلک کریں گے اور جو بھی کلر ہوگا جیسے کہ یہاں پر اس کو تھوڑا سا اچترا ڈارک داردش کر دیتا ہوں اب آپ اس کی میں آؤٹلائن جو چھوٹا سا موٹی کر دیں گے اور اس کی ایک پاپی آپ نے شکتہ دبا کے ادھر کر لیے ہیں اور ہمی کی آپ نے ایک پاپی یہاں نیچے بھی بنا لیے ہیں یہ اب آپ کے ایک چیزے بن گئی ہے کنٹرول جی کر پہ اس کو گروپ کر لیں اب آپ جاہیں دوستو یہاں پہ ایک ہلی پہ رکھ لیں اور اس کی پاپی آپ دوسرے ساکتہ دبا سکتے ہیں اس طرح سکتے ہیں اس طرح مختلف چیزیں تقلیق کر سکتے ہیں آج سے ایسا تقلیق کرنا شروع کریں چیزوں کو بنانا شروع کریں اور یہ چیزیں آپ کے لئے بڑی ہیلپل ہوں گی اس کو اب بنائیں اس کے علاوہ پھر مزید اس میں کوئی کام ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تو بس آج کے لئے اتنا ہی اتنا کام کریں پھر انشاءاللہ نیکس آپ کو ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی چیزوں کا ساتھ آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ